شیبان نے قطادہ سے روایت کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث پیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سندس یعنی باریک ریشم کا ایک جبہ حدیہ کیا گیا حالانکہ آپ ریشم پہننے سے منع فرماتے تھے لوگوں کو اس کی خوبصورتی سے تعجب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جنت میں سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رمال اس سے زیادہ اچھے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6351 عمر بن عامر نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ دومت الجندل کے بادشاہ اکیدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہلہ ہدیہ کیا پھر اسی کے مانت بیان کیا البتہ اس میں یہ ذکر نہیں کیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم سے منع فرماتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6352 ثابت نے ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قہد کے دن تلوار پکڑی اور فرمایا کہ یہ مجھ سے کون لیتا ہے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے اور ہر ایک کہتا تھا کہ میں لوں گا میں لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا یہ سنتے ہی لوگ پیچھے ہٹے کیونکہ اہد کے دن کافروں کا غلبہ تھا سیدنا سیمہ بن خرشاہ ابودوجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا پھر انہوں نے اس کو لے لیا اور مشرکوں کے سر اس تلوار سے چیرے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار تین سو ترے پن سفیان بن عویعینہ نے کہا میں نے ابن منقدر کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے جب اہد کی جنگ ہوئی تو میرے والد کو کپڑے سے ڈھام کر لائے گیا ان کا مصلح کیا گیا تھا یعنی ان کے چہرے تک کے آزا کاٹ دیئے گئے تھے میں نے جاہا کہ میں کپڑا اٹھاؤں اور دیکھوں تو میری قوم کے لوگوں نے مجھے روک دیا میں نے پھر کپڑا اٹھانا چاہا تو میری قوم نے مجھے روک دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کپڑا اٹھایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو کپڑا اٹھایا گیا تو اس وقت ایک رونے والی یا چیخنے والی کی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا عمر کی بیٹی یعنی شہید ہونے والے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے یا کہا عمر کی بہن یعنی شہید کی پھوپی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں روتی ہے ان کے جنازے کو اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیا ہوا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6354 شعبہ نے محمد بن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ میرا باپ بہت کے دن شہید ہوا تو میں اس کے موں سے کپڑا اٹھاتا تھا اور روتا تھا لوگ مجھے منع کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کرتے تھے اور عمر کی بیٹی فاطمہ یعنی میری پھوپی وہ بھی اس پر رو رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو روئے یا نہ روئے تمہارے اسے اٹھانے تک فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 635 ابن جوریج اور معمر دونوں نے محمد بن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی مگر ابن جوریج کی حدیث میں فرشتوں اور رونے والی کے رونے کا ذکر نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6356 عبدالکریم نے محمد بن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا عہد کے دن میرے والد کو اس طرح لائے گیا کہ ان کی ناک اور ان کے کان کاٹ دیا گئے تھے انہیں لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا پھر ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6357 حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک جنگ میں تھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے ساتھ مال غنی مر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی غائب تو نہیں ہے لوگوں نے ارز کیا کہ ہاں فلان 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 شخص غائب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی اور تو غائب نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ فلان فلان شخص غائب ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کوئی غائب نہیں لوگوں نے ارز کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلی بیب رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھتا لوگوں نے ان کو مردوں میں ڈھونڈا تو ان کی لاش سات لاشوں کے پاس پائے گئی جن کو سیدنا جلی بیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تھا وہ ساتھ کو مار کر شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہو کر پھر فرمایا کہ اس نے ساتھ آدمیوں کو مارا اس کے بعد خود مارا گیا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی اس کی چار پائی تھے اس کے بعد قبر خدوا کر اس میں رکھ دیا اور راوی نے غسل کا بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو اٹھاون حداب بن خالد عزدی نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حمید بن حلال نے عبداللہ بن سامد سے خبر دی انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں میرا بھانجا انعیس اور ہماری ماں تینوں اپنے قوم خیفار میں سے نکلے جو حرام مہینے کو بھی حلال سمجھتے تھے پس ہم اپنے ایک ماموں کے پاس اترے اس نے ہمارے خاطر کی اور ہمارے ساتھ نیکی کی تو اس کی قوم نے ہم سے حضرت کیا اور ہمارے ماموں سے کہنے لگے کہ جب تو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو انعیس تیری بی بی کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ ہمارے باس آیا اور اس نے یہ بات ہماقہ سے مشہور کر دی میں نے کہا کہ تُو نے ہمارے ساتھ جو احسان کیا تھا وہ بھی غراب ہو گیا ہے اب ہم تیرے ساتھ نہیں رہ سکتے آخر ہم اپنے اونٹوں کے پاس گئے اور اپنا اسباب لادا اور ہمارے ماموں نے اپنا کپڑا آڑ کر رونا شروع کر دیا ہم چلے یہاں تک کہ مکہ کے سامنے اترے انعیس نے ہمارے اونٹوں کے ساتھ اتنے ہی اور کی شرط لگائی پھر دونوں کاہن کے پاس گئے تو کاہن نے انعیس کو کہا کہ یہ بہتر ہے پس انعیس ہمارے پاس سارے اونٹ اور اتنے ہی اور اونٹ لائیا ابوزر نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے پہلے تین برس پہلے نماز پڑی ہے میں نے کہا کہ کس کے لئے پڑھتے تھے سیدنا ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے میں نے کہا کہ کدھر مو کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ادھر مو کرتا تھا جدھر اللہ تعالیٰ میرا مو کر دیتا تھا میں رات کے آخری حصے میں عشاء کی نماز پڑھتا اور سور تلو ہونے تک کمبل کی طرح پڑھ رہتا انہیں اس نے کہا کہ مجھے مکہ میں کام ہے تم یہاں رہو میں جاتا ہوں وہ گیا اور اس نے آنے میں دیر کی پھر آیا تو میں نے کہا کہ تو نے کیا کیا وہ بولا کہ میں مکہ میں ایک شخص سے ملا جو تیرے دین پر ہے اور وہ کہہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے میں نے کہا کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں اس نے کہا کہ لوگ اس کو شاعر کاہن اور جادوگر کہتے ہیں اور اونیس خود بھی شاعر تھا اس نے کہا کہ میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے لیکن جو کلام یہ شخص پڑھتا ہے وہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے اور میں نے اس کا کلام شیر کے تمام بہروں پر رکھا تو وہ کسی کی زبان پر میرے بعد شیر کی طرح نہ جڑے گا اللہ کے قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں میں نے کہا کہ تم یہاں رہو میں اس شخص کو جا کر دیکھتا ہوں پھر میں مکہ آیا تو میں نے ایک ناتما شخص کو مکہ والوں میں سے جھانٹا اس لیے کہ طاقتور شخص شاید مجھے کوئی تکلیف پہنچائے اور اسے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جس کو تم سابی یعنی بے دین کہتے ہو اس نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ سابی ہے جب تو سابی کا پوچھتا ہے یہ سن کر تمام وادی والوں نے ڈھیلے اور ہٹیاں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ میں بے ہوش ہوگر گر پڑا جب میں ہوش میں آ کر اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گویا میں لال بت ہوں یعنی سر سے پیر تک خون سے سرخ ہوں پھر میں زمزم کے پاس آیا اور میں نے سب خون دھویا اور زمزم کا پانی پیا بس اے میرے بھدیجے میں وہاں تیس راتیں یا تیس دن رہا اور میرے پاس سوائے زمزم کے پانی کے کوئی کھانا نہ تھا جب بھوک لگتی تو میں اسی کو پیتا پھر میں موٹا ہو گیا یہاں تک کہ میرے پیٹ کی بھٹیں یعنی موٹاپے سے چھک گئیں اور میں نے اپنے کلیجے میں بھوک کی ناتوانی نہیں پائی ایک بار مکہ والے چاندری رات میں سو گئے کہ اس وقت بیت اللہ کا تواف کوئی نہ کرتا تھا صرف دو عورتیں عصاف اور نائلہ کو پکا رہی تھیں عصاف اور نائلہ مکہ میں دو بت تھے عصاف مر تھا اور نائلہ عورت تھی اور کفار کا یہ اعتقاد تھا کہ ان دونوں نے وہاں زنہ کیا تھا اس وجہ سے مسخ ہو کر میں نے کہا کہ ایک کا نگاہ دوسرے سے کر دو یعنی عصاف کا نائلہ سے یہ سن کر بھی وہ اپنی بات سے بات نہ آئی پھر میں نے عصاف کہہ دیا کہ ان کے فلاں میڈ لکڑی یعنی یہ فوش عصاف اور نائلہ کی پرستش کی وجہ سے اور میں نے کنایا نہ کیا یعنی کنایا اشارہ میں میں نے گالی نہیں دی بلکہ ان مرد و عورتوں کو غصہ تلانے کے لئے عصاف اور نائلہ کو کھل لمکھلہ گالی دی جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر عصاف اور نائلہ کو بکارتی تھیں یہ سن کر وہ دونوں عورتیں چلاتی اور کہتی ہوئی چلیں کہ کاش اس وقت ہمارے لوگوں میں سے کوئی ہوتا یعنی جو اس شخص کو بے عدبی کی سزا دیتا رہمیں ان عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے اور وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے انہوں نے عورتوں سے پوچھا کہ کیا ہوا وہ بولیں کہ ایک سابی آیا ہے جو کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس سابی نے کیا کہا وہ بولیں کہ ایسی بات بولا جس سے موں بھر جاتا ہے یعنی اس کو زبان سے نہیں نکال سکتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہاں تک کہ حجرِ اسود کو بوسا دیا اور اپنی ساتھی کے ساتھ تواف کیا اور نماز پڑھی جب نماز پڑھ چکے تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اول میں نے ہی سلام کی سنت ادا کی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیك ورحمت اللہ پھر پوچھا کہ تم کون ہو میں نے کہا کہ غفار کا ایک شخص ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چکایا اور اپنے امولیاں پیشانی پر رکھیں جیسے کوئی ذکر کرتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا برا مال ہوا کہ میں قبیلہ غفار میں سے ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑنے کو لبکا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جانتے تھے مجھے روکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ تم یہاں کب آیا میں نے ارز کیا میں یہاں تیس رات یا دن سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کھانا کون کھلاتا ہے میں نے کہا کہ کھانا وغیرہ کچھ نہیں سوائے زمزم کے پانی کے پھر میں موٹا ہو گیا یہاں تک کہ میرے پیٹ کے بٹ مڑ گئے اور میں اپنے کلیڈے میں بھوک کی ناتوانی نہیں پاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی برکت والا ہے اور وہ کھانا بھی ہے اور کھانے کی طرح پیٹ بھر دیتا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج ہی رات اس کو کھلانے کی اجازت مجھے دیجئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ انہوں بھی میں بھی ان دونوں کے ساتھ چلا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دروازہ کھولا اور اس میں سے طائف کی سوکھی ہوئی کشمش نکالیں یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں کھایا پھر میں رہا جب تک کہ رہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرب کے سیوہ کوئی اور نہیں ہے یسرب مدینہ کا نام تھا پس تو میری طرف سے اپنے قوم کو دین کی دعوت دے شاید اللہ تعالیٰ ان کو تیری وجہ سے نفع دے اور تجھے ثواب دے میں انہیں اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ تُو نے کیا کیا میں نے کہا کہ میں اسلام لائیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی وہ بولا کہ تمہارے دین سے مجھے بھی نفرت نہیں ہے میں بھی اسلام لائیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی پھر ہم دونوں اپنی ماں کے پاس آئے وہ بولی کہ مجھے بھی تم دونوں کے دین سے نفرت نہیں ہے میں بھی اسلام لائے اور میں نے تصدیق کی پھر ہم نے اونٹوں پر اسباب لادا یہاں تک کہ ہم اپنے قوم غیفار میں پہنچے آدھی قوم تو مسلمان ہو گئی اور ان کا امام ایمہ بن رحضا غیفاری تھا وہ ان کا سردار بھی تھا اور آدھی قوم نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائیں گے تو ہم مسلمان ہوں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور آدھی قوم جو باقی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی اور قبیلہ اسلام کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی اپنے غیفاری بھائیوں کی طرح مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیفار کو اللہ نے بخش دیا اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6369 ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حمید بن بلال نے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے قول میں نے کہا اب میری طرف سے تو سب کام سنبھال تاکہ میں جاؤں اور دیکھوں کے بعد مزید یہ کہا اس نے کہا ہاں اور اہل مکہ سے محتاط رہنا کیونکہ وہ ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے ہیں اور بری طرح پیش آتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6366 ابن عون نے حمید بن حلال سے انہوں نے عبداللہ بن سامد سے روایت کی کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا بھتیجے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزہ سے دو سال پہلے نماز پڑھی ہے کہا میں نے پوچھا آپ کس طرف رخ کیا کرتے تھے انہوں نے کہا جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتا تھا پھر ابن عون نے سلیمان بن مغیرہ کی حدیث کی طرح حدیث پیان کی اور حدیث میں یہ کہا ان دونوں کا آپس میں مقابلہ کاہنوں میں سے ایک آدمی کے سامنے ہوا اور میرا بھائی انعیس اشعار میں مسلسل اس کاہن کی مدہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس شخص پر غالب آ گیا تو ہم نے اس کا گلہ بھی لے لیا اور اسے اپنے گلے میں شامل کر لیا انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بیت اللہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکاتیں ادا کیا کہا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں پہلا شخص ہوں جس نے آپ کو اسلامی طریقے سے سلام کیا تو کہا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہو اور ان کی حدیث میں یہ بھی ہے آپ نے پوچھا تم کتنے دنوں سے یہاں ہو کہا میں نے عرض کی پندرہ دن سے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی آج رات کی میزبانی بطور تحفہ مجھے عطا کر دیجئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6361 ابو جمرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہمیں سے روایت کی کہا کہ جب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں مبوث ہونے کے خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ سوار ہو کر اس وادی کو جا اور اس شخص کو دیکھ کرا جو کہتا ہے کہ مجھے آسمان سے خبر آتی ہے ان کی بات سن پھر میرے پاس آ وہ روانہ ہوا یہاں تک کہ مکہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا پھر سیدنا ابو ذر رضی اللہ انہوں کے پاس لوٹ کر گیا اور بولا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا وہ اچھی خصلتوں کا حکم کرتا ہے اور ایک کلام سناتا ہے جو شیر نہیں ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے تسلی نہیں ہوئی پھر انہوں نے خود سادرہ لیا اور پانی کی ایک مشکلی یہاں تک کہ مکہ میں آئے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونڈا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے اور انہوں نے پوچھنا بھی مناسب نہ جانا یہاں تک کہ رات ہو گئی اور وہ لیٹ رہے سیدنا علی رضی اللہ انہوں نے ان کو دیکھا اور پہچانا کہ کوئی مسافر ہے پھر ان کے پیچھے گئے لیکن کسی نے دوسرے سے بات نہیں کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر وہ اپنا توشہ اور مشک مسجد میں اٹھا لائے اور سارا دن باہ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ وہ علیہ وسلم کو شام تک نہ دیکھا پھر وہ اپنے سونے کی جگہ میں چلے گئے وہاں سے سیدنا علی رضی اللہ انہوں گزرے اور کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس شخص کو اپنے ٹھکا نہ معلوم ہو پھر ان کو کھڑا کیا اور ان کو ساتھ لے گئے لیکن کسی نے دوسرے سے بات نہ کی پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور سیدنا علی رضی اللہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا پھر کہا کہ تم مجھ سے وہ بات کیوں نہیں کہتے جس کے لئے تم اس شہر میں آئے ہو سیدنا ابوزر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے اہد اور وعدہ کرتے ہو کہ رہبت لاؤ گے تو میں بتاتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ انہوں نے وعدہ کیا تو انہوں نے بتایا سیدنا علی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص سچے ہیں اور وہ صبحوں کو میرے ساتھ چلنا اگر میں کوئی خوف کی بات دیکھوں گا جس میں تمہاری جان کا ڈر ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا جیسے کوئی پانی بہاتا ہے یعنی پیش آپ کا بہانہ کروں گا اور اگر چلا جاؤں تو تم بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آنا جہاں میں گھسو وہاں تم بھی گھوسانا سیدنا ابوزر رضی اللہ انہوں نے ان کے ساتھ پہنچے پھر سیدنا ابوزر رضی اللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اسی جگہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قوم کے پات جا اور ان کو دین کی خبر کر یہاں تک میرا حکم تجھے پہنچے سیدنا ابوزر رضی اللہ انہوں نے کہا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور چلا کر بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارتے مارتے لٹا دیا سیدنا عباس رضی اللہ وہاں آئے اور سیدنا ابوزر رضی اللہ انہوں پر چکے اور لوگوں سے کہا کہ تمہاری خرابی ہو تم نہیں جانتے کہ یہ شخص قوم غیفار کا ہے اور تمہارا سوداگری کا راستہ شام کی طرف قوم غیفار کے ملک پر سے ہے تو وہ تمہاری تجارت بند کر دیں گے پھر سیدنا عبوزر رضی اللہ انہوں کو ان لوگوں سے چھڑا لیا سیدنا عبوزر رضی اللہ انہوں نے دوسرے دن پھر ویزہ ہی کیا اور لوگ دوڑ پڑے اور مارا اور سیدنا عباس رضی اللہ انہوں آئے اور انہیں چھڑا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو باسٹھ یہیہ بن یہیہ تمیمی اور عبدالحمید بن بیان واسطی نے خالد بن عبداللہ سے انہوں نے بیان سے روایت کی کہا میں نے قیس بن ابی حاظم رضی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ نے کہا میں نے جب سے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں روکا اور آپ نے جب بھی مجھے دیکھا آپ ہستیے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو ترے سٹھ ابو بکر بن ابی شہیبہ نے کہا ہمیں وقیع اور ابو عسامہ نے اسماعیل سے حدیث بیان کی نیز ابن نمیر نے کہا ہمیں عبداللہ بن عدریس نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اسماعیل نے قید سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا جب سے میں اسلام لائی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی گھر سے باہر نہیں روکا اور آپ نے کبھی مجھے نہیں دیکھا مگر آپ ہمیشہ میرے ازام نے مسکر آئے ہیں ابن نمیر نے ابن عدریس سے اپنی روایت میں مزید یہ کہا میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تو آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا اے اللہ اسے سبات یعنی مضبوطی عطا کر اور اسے ہدایت پہنچانے والا ہدایت پانے رضی اللہ تعالی نے اسے روایت کی انہوں نے کہا زمان جاہلیت میں ایک عبادت کہا تھی جس کو ذل خلصہ کہتے تھے اور اس کو قعبہ یمانی اور قعبہ شامی بھی کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم مجھے ذل خلصہ قعبہ یمانی اور قعبہ شامی کی عذیہ سے رہا دلاؤ گے تو میں قبیل احمس کے ڈیر سو جوانوں کے ساتھ اس کی طرف گیا ہم نے اس بودخانے کو توڑ دیا اور جن لوگوں کو وہاں پایا ان سب کو قتل کر دیا پھر میں آپ کے خطبت پہ حاضر ہوا اور آپ کو خبر انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ سے روایت کی کہا رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا جریر کیا تم مجھے ذو الخلصہ سے راحت نہیں دلاؤگے یہ خسعم کا بودخانہ تھا جسے قعبہ یمانیہ بھی کہا جاتا تھا حضرت جریر رضی اللہ نے نے کہا پھر میں ڈیر سو گھر سوال لے اس کی طرح روانہ ہوا اور میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے یہ بات عرص کی تو آپ نے میرے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ مارا اور دعا فرمائی اے اللہ اس کو گھوڑے پر جمع دے اور اسے ہدایت پہنچانے والا ہدایت پانے والا بنا دے قیس بن ابی حاضم نے کہا پھر وہ روانہ ہوئے اور اس بدخانے کو آگ لگا کر چلا دیا پھر حضرت جریر رضی اللہ نے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی پاس خوش خاری زدہ اونٹ کی طرح یعنی دیکھنے میں مقرو ٹوٹا پھوٹا کر چھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل احمد کے سواروں اور پیادوں کے لئے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر 6366 وقیع عبداللہ بن نمیر شفیان مربان فزاری اور ابو عسامہ سب نے اسماعیل سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور مربان کی حدیث میں کہا تو حضرت چریح رضی اللہ کی طرف سے خوش خبری دینے والے ابو عرطا عسین بن ربیع رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش خبری دینے کے لئے آئے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو سٹھ سٹھ زہر بن حرب اور ابو بکر بن نظر نے کہا ہمیں حاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ورخہ بن عمر یشکوری نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت کرتے ہوئے سنا رسول اللہ باہر انسانوں سے خالی علاقے میں تشریف لے گئے میں نے اس دوران میں آپ کے لئے بزو کا پانی رکھ دیا جب آپ آئے تو آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے زہر کی روایت میں لوگوں نے کہا اور ابو بکر کی روایت میں نے کہا ابن عباس رضی اللہ نے آپ نے فرمایا اے اللہ اسے دین کا گہرہ فہم عطا کر صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار تین سو اٹھ سٹھ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ رضی روایت کی کہ میں میرے ہاتھ میں باریک ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور جنن میں کوئی بھی جگہ جہا میں جانا چاہ رہا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے کہا میں نے یہ خواب حضرت حفظہ رضی سالم سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جو شخص کوئی خواب دیکھتا تو وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا میری بھی عارضو تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں میں ایک غیر شادی شدہ نوجوان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے میں اس کے دو ستون ہیں جس طرف کون کے ستون ہوتے ہیں اور اس کے اندر لوگ ہیں جن کو میں پہچان آگ کہا تو ان دونوں فرشتوں سے ایک اور فرشتہ آ کر ملا اس نے مجھے کہا تم مت ڈرو میں نے یہ خب حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ خوب آدمی ہے اگر یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرے سالم نے کہا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو بہت کم سوتے تھے یعنی زیادہ وقت نماز پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6370 عبداللہ بن عمر نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں رات کو مسجد میں سوتا تھا اس وقت میرے اہل و آیان نہ تھے میں نے خواہ میں دیکھا جیسے مجھے ایک کمہ کی طرف لے جایا گیا ہے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی ہمانہ بیان کیا جو زہری نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6371 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت امی صلیم رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول انس آپ کا خادم ہے آپ اس کے لئے اللہ سے دعا کیجئے تو آپ نے کہا اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اس کو جو کچھ تُو نے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر 6372 ابو دعوت نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا حضرت امی صلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول انس آپ کا خادم ہے پھر اسی طرح بیان کیا جس طرح پچھلی حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6373 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حشام بن سید سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا جس طرح پچھلی حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6374 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس وقت گھر میں صرف میں میری والدہ اور میری خالہ ام حرام رضی اللہ عنہ تھیں میری والدہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس آپ کا چھوٹا سا خادم ہے آپ اس کے لئے اللہ سے دعا کیجئے آپ نے میری لئے ہر بھلائی کی دعا کی آپ نے میری لئے جو دعا کی اس کے آخر میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اس کو برکت آتا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر 6375 اسحاق نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہا میری والدہ امہ انس رضی اللہ عنہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں انہوں نے اپنی اہدی اوڑنی سے میری کمر پر چادر پاندھ رکھی تھی اور اوڑنی میری شانوں پر ڈال دی تھی انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انعیس یعنی انس کی تصغیر یہ انعیس ہے میرا بیٹا ہے میں اسے آپ کے پاس لائی ہوں تاکہ یہ آپ کے خدمت کرے آپ اس کے لئے اللہ سے دعا کریں تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے قسم میرا مال بہت زیادہ ہے اور آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد کی گنتی سو کے لگ بھگ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو چھے اتر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے قریب سے گزرے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے آپ کی آواز سنی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ انعیس ہے اس کے لئے دعا فرمائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے تین دعائیں کی جن میں سے دو دعاؤں کی قبولیت کو میں نے دیکھ لیا اور تیسری دعا کی قبولیت کے متعلق آخرت میں امید رکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو ستتر ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے ہم سب کو سلام کیا اور مجھے کسی کام کے لئے بھیج دیا تو میں اپنی والدہ کے پاس تاخیر سے پہنچا جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا تمہیں دیر کیوں ہوئی میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا انہوں نے پوچھا آپ کا وہ کام کیا تھا میں نے کہا وہ ایک راز ہے میری والدہ نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی پر افشانہ کرنا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے قسم ثابت اگر میں وہ راز کسی کو بتاتا تو تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طلبکار ہو ضرور بتاتا معتمر بن سلیمان نے کہا میں نے اپنے والی سے سنا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کر رہے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز میں مجھے شریک کیا میں نے اب تک وہ راز کسی کو نہیں بتایا میری والدہ حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق پوچھا میں نے وہ راز ان کو بھی نہیں بتایا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو انا سے عامر بن سعید نے کہا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی زندہ چلتے پھرتے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو اصی معاز بن معاز نے کہا ہمیں عبداللہ بن عون نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے قیس بن عباد سے روایت کی کہا میں مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کی ذات تھا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تھے پھر ایک شخص آیا جس کے چہرے پر خوشو کا اصل نظر آتا تھا لوگوں میں سے ایک نے کہا یہ اہل جنت میں سے ایک آدمی ہے اس آدمی نے دو رکار نماز پڑھی جن میں اختصار کیا پھر چلا گیا میں بھی اس کے پیچھے گیا پھر وہ اپنے گھر میں تاخل ہو گیا میں بھی اجازت لے کر اندر گیا پھر ہم نے آپس میں باتیں کی جب وہ کچھ میرے ساتھ معنوس ہو گئے تو میں نے ان سے کہا جب آپ کچھ دیر پہلے مججد میں آئے تھے تو آپ کے متعلق ایک شخص نے اس طرح کہا تھا انہوں نے کہا سبحان اللہ کسی شخص کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کوئی بات کہے جس کا اسے پوری طرح علم نہیں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کر ہوا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خواب دیکھا اور وہ خواب آپ کے سامنے بیان کیا میں نے اپنے آپ کو ایک باق میں دیکھا انہوں نے اس باق کی وسط اس کے پودوں اور اس کے شادابی کے بارے میں بتایا باق کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا اس کے نیچے کا حصہ زمین کے اندر تھا اور اس کے اوپر کا حصہ آسمان میں تھا اس کے اوپر کی جانب ایک حلقہ تھا مجھ سے کہا کیا اس پر چڑھو میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا پھر ایک منصف آیا ابن عون نے کہا منصف سے مراد خاتم ہے اس نے میرے پیچھے سے میرے کپڑے تھام لئے اور انہوں یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے انہیں پیچھے سے اوپر اٹھایا تو میں اوپر چڑھ گیا یہاں تک کہ میں ستون کی چوٹی پر پہنچ گیا اور حلقے کو پکڑ لیا تم اسے کہا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھو اور وہ میرے ہاتھ میں ہی تھا کہ میں جاگ گیا میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ ایمان کا مضبوط حلقہ ہے اور تم موت تک اسلام پر رہو گے قیس بن عباد نے کہا اور وہ شخص عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزارت تین سو اکاسی قرآ بن خالب نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث سنائی انہوں نے کہا قیس بن عباد نے کہا میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا جس میں حضرت سعب بن مالک اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو لوگوں نے کہا یہ اہل جنت میں سے ایک شخص ہے میں اٹھا اور ان سے کہا آپ کے متعلق لوگ اس اس طرح کہہ رہے تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ انہیں زیبہ نہیں کہ وہ ایسی بات کہیں جس کا انہیں پوری طرح علم نہ ہو میں نے خواہ میں دیکھا کہ ایک ستون جو ایک سر سب پاک کے اندر لا کر اس میں نصب کیا گیا تھا اس کی چوٹی پر ایک حلقہ تھا اور اس کے نیچے ایک منصف تھا اور منصف حدمتکار ہوتا ہے مجھ سے کہا کیا اس پر چڑ جاؤ میں اس پر چڑ گیا یہاں تک کہ حلقے کو پکڑ لیا پھر میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی موت آئے گی تو اس نے اروع وزقہ یعنی ایمان کا مضبوط حلقہ تھام رکھا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 6382 خراشہ بن حر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا کہا اس پر خوبصورت حیعت والے ایک حسین و جمیل بزرگ بھی موجود تھے وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے کہا انہوں نے ان لوگوں کو خوبصورت حدیث سنانے شروع کر دیں کہا جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا جس کو ایک جنتی کا دیکھنا اچھا معلوم ہو وہ اس کو دیکھے میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کے قسم میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان کا گھر دیکھوں گا پھر میں ان کے پیچھے ہوا وہ چلے یہاں تک کہ قریب ہوا کہ وہ شہر سے باہر نکل جائیں پھر وہ اپنے مکان میں گئے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت جاہی انہوں نے اجازت دی پھر پوچھا کہ اے میرے بھتیجے تجھے کیا کام ہے میں نے کہا کہ جب آپ کھڑے ہوئے تو میں نے لوگوں کو سنا جس کو ایک جنتی کا دیکھنا اچھا لگے وہ ان کو دیکھے تو مجھے آپ کے ساتھ رہنا اچھا معلوم ہوا انہوں نے کہا کہ جنت والوں کو اللہ تعالی جانتا ہے اور میں دوچ سے لوگوں کے یہ کہنے کی وجہ بیان کرتا ہوں میں ایک دفعہ سو رہا تھا کہ خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کھڑا ہو پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا میں اس کے ساتھ چلا مجھے بائی طرف کچھ راہیں ملیں تو میں نے ان میں جانا چاہا تو وہ بولا کہ ان میں مت جا یہ بائی طرف والوں یعنی کافروں کی راہیں ہیں پھر دائی طرف کی راہیں ملیں تو وہ شخص بولا کہ ان راہوں میں جا پس وہ مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے آیا اور بولا کہ اس پر چڑ میں نے اوپر چڑھنا چاہا تو پیٹ کے بل کی را کئی بار میں نے چڑھنے کا قصد کیا لیکن ہر بار کی را پھر وہ مجھے لے جلا یہاں تک ایک ستون ملا جس کی چوٹی آسمان میں تھی اور تہ زمین میں اس کے اوپر ایک ہلقہ تھا مجھ سے اس شخص نے کہا کہ اس ستون کے اوپر چڑھ جا میں نے کہا کہ میں اس پر کیسے چڑھوں کہ اس کا سیرہ تو آسمان میں ہے آخر اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اچھال دیا اور میں نے دیکھا کہ میں اس خلقے کو پکڑے ہوئے لٹک رہا ہوں پھر اس شخص نے ستون کو مارا تو وہ گر پڑا اور میں صبحوں تک اسی حلقے میں لٹک رہا اس وجہ سے کہ اتنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا کہتے ہیں کہ بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راہیں تُو نے بائیں طرف دیکھیں وہ بائیں طرف والوں کی راہیں ہیں اور جو راہیں دائیں طرف دیکھیں وہ دائیں طرف والوں کی راہیں ہیں اور وہ پہاڑ شہیدوں کا مقام ہے تو وہاں تک نہ پہنچ سکے گا اور ستون اسلام کا ستون ہے اور حلقہ اسلام کا حلقہ ہے اور تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے گا اور جب اسلام پر خاتمہ ہو تو جنت کا یقین ہے اس وجہ سے لوگ مجھے جنتی کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6383 صفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت کی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نحو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ نحو کے پاس سے گزرے اور وہ مسجد میں شہر پڑھ رہے تھے یعنی معلوم ہوا کہ اشعار جو اسلام کی تعریف اور کافروں کی برائی یا جہاد کی ترغیب میں ہو مسجد میں پڑھنا درست ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو نے ان کی طرف غصے سے دیکھا سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ نحو نے کہا کہ میں تو مسجد میں اس وقت بھی شہر پڑھتا تھا جب تم سے بہتر شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے پھر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے قسم دیتا ہوں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے حسان میری طرف سے جواب دے اے اللہ اس کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے مدد کر رضی اللہ تعالیٰ نحو نے کہا ہاں میں نے سنا ہے یا اللہ تو جانتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6384 معمن زہری سے انہوں نے ابن مسیب سے روایت کی کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نحو نے ایک حلقے میں گاہ جس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو موجود تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس کے بعد اس کے مانے نے یوں بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6384 زہری نے کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نحو سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے گواہی طلب کر رہے تھے کہہ رہے تھے میں تمہارے سامنے اللہ کا نام لیتا ہوں کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا حسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے اس کی تعایت فرما ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 6386 محاس نے کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نحو سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نحو سے یہ فرماتے ہوئے سنا ان کافروں کی ہجو کرو یا فرمایا ہجو میں ان کا مقابلہ کرو جبراہیل تمہارے ساتھ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6387 محمد بن جعفر قندر اور عبد الرحمن بن مہادی دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کی مانت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6388 ابو عسامہ نے حشام بن قروا سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نحو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نحو کے مطالق بہت کچھ کہا تھا یعنی تحمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے میں نے ان کو برا بھلا کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نحو نے فرمایا بھتیجے ان کو کچھ نہ گو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کو جواب دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6390 عبدہ نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6390 محمد بن جعفر نے شعبہ سے انہوں نے سلیمان سے انہوں نے ابو زہا سے انہوں نے مسروق سے روایت کی کہا کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحو کے پاس کیا تو ان کے پاس سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نحو بیٹھے اپنی غزر میں سے ایک شعر سنا رہے تھے جو چند بیتوں کی انہوں نے گئی تھی وہ شعر یہ ہے کہ پاک ہیں اور عقل والی ان پر کچھ دغمت نہیں صبح کو اٹھتی ہیں بھوکی غافلوں کے گوش سے یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتی کیونکہ غیبت کرنا گویا اس کا گوش کھانا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحو نے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ نحو سے کہا کہ لیکن تُو ایسا نہیں ہے یعنی تُو لوگوں کی غیبت کرتا ہے مسروق نے کہا کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے کہا کہ آپ حسان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس کیوں آنے دیتی ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا ہے کہ وہ شخص جس نے ان میں سے بڑی بات یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تحمد لگانے کا بیرہ اٹھایا اس کے باستے بڑا عذاب ہے یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شریک تھے جنہوں نے عم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تحمد لگائی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حد لگائی عم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے زیادہ عذاب کیا ہوگا کہ وہ نابی نہ ہو گیا ہے اور کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کی جواب نہیں کیا کرتا تھا یا ہی جو کرتا تھا اس لیے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6391 ابن ابی عدی نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے فرمایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے تھے انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی مدہ والا حصہ وہ پاکیزہ ہیں اقل مند ہیں بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6391 یحییٰ بن زکریہ نے ہمیں حشام بن عروا سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت کی کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو سفیان یعنی مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب کی ہجو کرنے کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا اس کے ذات میری جو قرابت ہے اس کا کیا ہوگا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے کہا وہ ذات کے قسم جس نے آپ کو عزت عطا فرمائی میں کوئن میں سے اس طرح باہر نکال لوں گا جس طرح خمیر سے بال کو نکال لیا جاتا ہے پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے یہ قصیدہ کہا اور آل حاشم میں سے عظمت و مجھد کی چوٹی پر وہ ہیں جو بنت مخزوم یعنی فاطمہ بنت عمر بن عابد بن عمران بن مخزوم کی اولاد ہیں یعنی ابو طالب عبداللہ اور زبیر اور تیرا باپ تو غلام یعنی کنیز کا بیٹا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6393 عبدہ نے حشام بن عروہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے کہا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی ہیڈو کرنے کی اجازت مانگی اور عبدہ نے ابو صفیان کا ذکر نہیں کیا اور خمیر کے بجائے گندہ ہوا آٹا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 6394 ابو صلی اللہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی حجف کرو کیونکہ حجف ان کو تیروں کی بچھار سے زیادہ ناگوار ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سیدنا ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ قریش کی ہجو کرو انہوں نے ہجو کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی پھر سیدنا قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا پھر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جب سیدنا حسان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم پر وہ وقت آ گیا کہ تم نے اس شیر کو بلا بھیجا جو اپنی تم سے مارتا ہے یعنی اپنی زبان سے لوگوں کو قتل کرتا ہے گویا میدان فضاحت اور شیر گوئی کے شیر ہیں پھر اپنی زبار بہاں نکالی اور اس کو ہلانے لگے اور عرض کیا کہ قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا ہے میں کافروں کو اپنی زبان سے اس طرح پھار ڈالوں گا جیسے چمڑے کو پھار ڈالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسان جلدی مت کر کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش کے نصب کو وہ خوبی جانتے ہیں اور میرا بھی نصب قریشی ہے تو وہ میرا نصب تجھے علیہ دا کر دیں گے پھر حسان سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے پھر اس کے بعد لوٹے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب اس سے بیان کر دیا ہے قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے بال آٹے میں سے نکال لیا جاتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان سے فرماتے تھے کہ روح القدس ہمیشہ تیری مدد کرتے رہیں گے جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی طرح سے جواب دیتا رہے گا اور ام الممین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسان نے قریش کی ہجو کی تو مومنوں کے دلوں کو شفا دی اور کافروں کے عزتوں کو تباہ کر دیا حسان نے کہا ہے کہ تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی تو میں نے اس کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی جو نئے اور پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وفاداری ان کے خصلت ہے میرے باپ دادا اور میری عبرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبرو بچانے کے لئے قربان ہے اگر قدہ یعنی مکہ کی دروازے پر گھاٹی کے دونوں جانب سے غبار اڑتا ہوا نہ دیکھو تو میں اپنی جان کو کھاؤں ایسی اونٹیاں جو باگوں پر زور کریں گی اور اپنی قوت اور طاقہ سے اوپر چرتی ہوئی ان کے کندوں پر وہ برچے ہیں جو باریک ہیں یا خون کی پیاسی ہیں اور ہمارے گھوڑے دورتے ہوئے آئیں گے ان کے موں عورتیں اپنے دوبٹوں سے پوچھتی ہیں اگر تم ہم سے نہ بولو تو ہم عمرہ کر لیں گے اور فتح ہو جائے گی اور پردہ اٹھ جائے گا جس دن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عزت دے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک لشکر تیار کیا ہے جو انسار کا لشکر ہے جس کا کھیل کافروں سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک بندہ بھیجا جو سچ کہتا ہے اس کی بات میں کچھ شبہ نہیں ہے ہم تو ہر روز ایک نہ ایک تیاری میں ہیں گالی گلوج ہے کافروں سے یا لڑائی ہے یا کافروں کی ہجو ہے تم میں سے جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرے اور ان کی تعریف کرے یا مدد کرے وہ سب برابر ہیں اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہم میں پھیجا گیا ہے اور روح القدس کا کائنات میں کوئی مدد مقابل نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6395 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا تھا اور وہ مشرق تھی ایک دن میں نے اس کو مسلمان ہونے کو کہا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ بات سنائی جو مجھے ناکوار گزری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوایا اور حرص کیا کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا تھا وہ نہ مانتی تھی آج اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مجھے وہ بات سنائی جو مجھے ناکوار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خوش ہو کر نکلا جب گھر پر آیا اور دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا میری ماں نے میری پاؤں کی آواز سنی اور بولی کہ ذرا ٹھہر رہے میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی غرص میری ماں نے غسل کیا اور اپنا کرتہ پہن کر جلدی سے ہڑنے ہڑی پھر دروازہ کھولا اور بولی کہ اے ابو حریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی سے روتا ہوا آیا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفت کی اور بہتر بات کہیں میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اللہ عز وجل سے دعا کیجئے کہ میری اور میری ماں کی محبت مسلمانوں کی دلوں میں ڈال دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے بندوں کی یعنی ابو حریرہ اور ان کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کی دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت ان کی دلوں میں ڈال دے پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا ہو اور میرے ساتھ محبت نہ کی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو چھانوے سفیان بن عیعینہ نے زہری سے انہوں نے عارض سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیث بیان کرتا ہے اللہ ہی کے پاس پیشی ہونی ہے میں ایک مسکین آدمی تھا پیٹ بھر جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لگا رہتا تھا مہاجروں کو بازار میں گہمہ گہمی مشغول لگتی تھی اور انسار کو اپنے مال مبیشی وغیرہ کی نگداش مشغول لگتی تھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اپنا کپڑا پھیلائے گا پھر جو چیز بھی اس نے مجھ سے سنی اسے ہرگز نہیں بھولے گا تو میں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا یہاں تک کہ آپ نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے وہ کپڑا سمیٹ کر اپنے ساتھ لگا لیا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس میں سے کوئی چیز کبھی نہ بھولا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو ستانوے مالک بن انس اور معمر نے زہری سے انہوں نے آرس سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی مگر مالک کی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بات پر ختم ہو گئی انہوں نے اپنی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ یہ بات کون اپنا کپڑا پھیلائے گا آخر تک بیان نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو اٹھانوے یونس نے ابن شہاب سے روایت کی اور وہ بن زبین نے انہیں حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایسا کرتے ہوئے اٹھے نہیں لگتے کہ وہ آئے میرے حجرے کے ساتھ بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے لگے وہ مجھے یہ حدیث سنا رہے تھے میں نفل پڑھ رہی تھی تو وہ میرے نوافل ختم کرنے سے پہلے اٹھ گئے اگر میں نوافل ختم کرنے کے بعد انہیں موجود پاتی تو میں ان کو جواب میں یہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح تسلسل سے ایک کے بعد دوسری بات ارشاد نہیں فرماتے تھے ابن شہاب نے بیان کیا حضرت سعید بن مسیب نے روایت کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بہت احادیث پیان کرتے ہیں اور پیشی اللہ کے سامنے ہونی ہے نیز وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انسار ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح احادیث پیان نہیں کرتے میں تم کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں میرے انساری بھائیوں کو ان کی زمینوں کا کام مشغول رکھتا تھا اور میرے مہاجر بھائیوں کو بازار کی خرید و فروخت مصروف رکھتی تھی اور میں پیٹ بھرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا جب دوسرے لوگ غائب ہوتے تو میں حاضر رہتا تھا اور جن باتوں کو وہ بھول جاتے تھے میں ان کو یاد رکھتا تھا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون چاہ سپڑا کپڑا بیچھائے گا تاکہ میری بات یہ حدیث سنے پھر اس کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لے تو اس نے جو کو سنا ہوگا اس میں سے کوئی چیز نہیں بھولے گا میں نے ایک چادر جو میرے کندوں پر تھی پھیلا دی یہاں تک کہ آپ اپنی بات سے فارغ ہوئے تو میں نے اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ اکٹھا کر لیا تو اس دن کے بعد کبھی کوئی ایسی چیز نہیں بھولا جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی ابھی دو آیتیں نہ ہوتیں جو اللہ نے اپنے کتاب میں نازل فرمائی ہیں تو میں کبھی کوئی چیز بیان نہ کرتا وہ آیتیں یہ ہیں وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی کھلی باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں دونوں آیتوں کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر 6,399 شععی بن زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مرے سعید بن مسیب اور ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عادیث بیان کرتا ہے آگے ان کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6,400